السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکنا و اشہدو انہ محمدًا عبدوہ ورسول طبینا محمد وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمعین آج کے لرم قرآنی کربی کے پانچ میں سبق میں خوش عمدیت میں ہوں آپ کا بھائی عبد الرحمن حفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے اس بارے میں ہم تیلے پڑھ چکے ہیں آج دوبارہ وہی عدیس پڑھ رہے ہیں کہ عن عیشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارب سدیدو وطارب سدیدو وطارب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارب سدیدو وطارب وعلمو ان لن یدخل احدكم عمالوه الجنہ وان احب الاعمال الیلاللہ ادواموها و ادواللہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سدیدو وطارب سیدے رہو اور قریب وعلمو اور جان لو وعلمو اور جان لو اللہ یدخلہ کہ نہیں داخل کرے گا احاداکم تم میں سے کسی کو عمالوہ اس کا عمل الجنت جنت تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا کوئی آدمی عمل کے بلبوتے پر کہ میں بڑا بہا عمل ہوں میں بڑا قرآن پڑھتا ہے پھر کیا ہوگا آگے جان سے پہلے ایک دوسری جوایت دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں سوائی اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجھے اپنی رحمت سے ڈھا آپ علیہ السلام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بعمل آیا ہی نہیں نہ آ سکتا آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈھنے والا ہوں ٹھیک ہے ہوا کیا آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے پر جائے گا تو لہذا کیا کرو سیدھے اور قریب یعنی آپ بلکل سرات مستقیم کے اوپر ہوں قریب قریب کا کیا مطلب گلتیاں ہو جاتی ہیں پتائیاں ہو جاتی ہیں گناہ ہو جاتے ہیں بس واپس آ جائے گا ہاں وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ بشاک سب سے بہترین عمل وہ ہیں جو مسلسل اور ریگولر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کل ہماری ایفیکٹیو ویژن کی ٹریننگ کمپلیٹ کی ہے میں ایک بات بتانے والوں جس بولیں تین لوگ بس چار چیزے کوئی بات نہیں دیکھیں کل ہم نے ٹریننگ میں نے ایک بات پڑھی ہے وہ یہ ہے ایک ہوتا ہے ہمارا ریزلٹ سکور اور ایک ہوتا ہے ہمارا ایفیکٹ سکور یعنی ریزلٹ سکور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزدیک سب سے بہترین عمل کون سے ہے یہ ہے ریزلٹ سکور اچھا ایفٹ سکور کیا ہے وَإِنْ اللَّهِ تھوڑا سا ہے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب بننا چاہتے ہیں تو تھوڑا کام مخلوق کیاں کیا ہے آپ اپنے بوس کو آپ اپنے کسی بھی کلیک کو آپ اپنے کسی بڑے کو آپ اپنے بیوی کو آپ اپنے میاں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے زیادہ کام کر دیتا ہے اللہ کی ہاں خالق کی ہاں الٹے ہیں کیا ہے اگر آپ اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑے کام ہوگا ہے لیکن فرق ہے تھوڑا کام ریگولر ہونا چاہتے ہیں لیکن زیادہ کام کبھی کبھی کرنے سے تھوڑا کام ریگولر کرنا زیادہ چاہتے ہیں لیکن دس پارے ایک دن میں پڑھنے کے بجائے ادھا پارہ روز پڑھنے ہیں میں اگر آپ کو چھ منٹ میں پورا قرآن ختم کرنے کا ایک نسخہ بتا دوں حقیقت پر مبنی بغیر کسی فیک ایلیمنٹ آپ میں سے کتنے لوگیں جو ارادہ فرمائیں گے ارادہ میں بدہ رواتا ہی نہیں کسی سے ارادہ فرماتے ہیں ابھی کلاس میں بیٹھے بیٹھے کہ وہ اس پر عمل شروع کریں گے آج سے یس لوگ تھرٹی تھری لوگوں میں سے دس لوگ گیاران گیاران لوگ اگری ہیں ایک بندہ اگری نہیں ہے آپ ارادہ کر لیں برکت تو اللہ نے ڈال لی ہے سارے لوگ یس بول دیں یا آپ کو یس بولنا نہیں یا لکھنا نہیں آرہا آپ کی بار کے نیچے ہوگا یس بول دیں دیکھیں ارادہ کرنا انسان کا کام ہے تقنیل کروانا اللہ کا میں آپ کو یہ حدیث سمجھانا چاہتا اس لئے آج وہی حدیث لائے ہیں جو پہلے بیان ہو جو دیکھئے ایک اصول ہے تھوڑا کام اگر ریگولر ہو تو وہ بہت بڑے بڑے کاموں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے اس کا لنک میں شیئر کر دوں گا ابھی اوپن نہیں کر سکتا کلاس ہو رہی ہے وہ کسی عربی نے بنایا بڑا زبدست کہ صدقہ ایک تختیم القرآن چھ منٹ میں پورا قرآن پڑھے کیسے ہر نماز کے ساتھ چھ منٹ قرآن پڑھیں نماز سے پہلے نماز کے بعد جب چاہیں چھ منٹ سات منٹ نہیں پڑھنا تو چھ منٹ میں اگر آپ پران پڑھتے تو اندازہ ان کم از کم چھ پائیں تیس پانچ نمازوں کا تیس منٹ میں بنتے ہیں اور تیس منٹ میں آرام سے ایک بندہ کو پورا پارا پڑھ سکتا ہے آپ اسے کتنے لوگ ہیں جو آدھے گھنٹے میں دیکھ کر پارا ختم کر سکتے ہیں یس لو جس کی درمیانی سپیٹ ہوتی ہے نا حافظ کاری نہیں ہوتا وہ آدھے گھنٹے میں آرام سے کر لیں حافظ کاری جو ہے وہ بیس منٹ میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہو کہ آپ میں سے اکثر لوگ کر لیتے ہیں سنیئے آپ اگر آپ چھ منٹ میں پڑھتے چھ منٹ پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے تو ہر نماز کے ساتھ آپ ایک عادت بنا رہے ہیں اپنی چھ منٹ قرآن پڑھنا ہے دن میں پارا ہو جائے گا تو مہینے بعد قرآن ہو جائے گا اور آپ نے ایک قرآن پاک ایک مہینے میں نہیں پڑھا بلکہ چھ منٹ میں پڑھا ہے اور سال کے بعد اگر آپ ریگولر رہے عد و مہا و انقلہ تو اللہ تعالیٰ کی تفیق کے ساتھ آپ کا یہ ہو جائے گا کتنا باراں قرآن ابھی آپ نے صرف میں بتا سکتا ہے کہ اس پورے سال میں آپ نے باراں قرآن پڑھیں اس سے پہلے آج سے پہلے یس نو اگر آپ یہ نسخہ آج سے استعمال کرنا شروع کر دیں مغرب کی نماز یا جب آپ کے لئے سانی ہو پانچ صرف چھ منٹ بس گھڑی میں دیکھ کے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کل مجھے بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا کل آپ کا پارا ہوگا آپ کو پارا پڑھنے کا سواب ملے گا مجھے بتانے کا سواب ملے گا آپ میں سے دس لوگ اگر دس پارے پڑھ کے آتے ہیں تو مجھے دس پاروں کا سواب ملے گا بتا آپ کو اتنا زبردست بزنس ہے بارا آپ پڑھیں گے سواب ہوں گے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہی دعوت چھ منٹ پر پورا قرآن پڑھنے کی دعوت آگے دیں گے یس لو ماشاءاللہ وے 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 اگر آپ اٹھارہ لوگ بیس لوگ ہیں جنہوں نے آگے دعوت دے لیے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ایک ایک پارے کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ دس پارے آپ پڑھیں گے سواب مجھے دس پاروں کا ملے گا بیس لوگ آگے دعوت دیں گے وہ بیس لوگ دس پارے پڑھیں گے تو مجھے آج سے لے کے کل اثر تک ایک قرآن کا سواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے یا اللہ ہے نا پروفٹیبل کام اور اس بات اس نقطے کی سبج ہمیں اس حدیث یادی ہے تھوڑا تھوڑا مسلسل آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ کلاس حاصل میں بہت لمبا چھوڑ لیکچر دینے کے بجائے ایسے کلاس رکھی جائے جس میں سوال جو آپ ہوں زیادہ لوگ سیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بروسلی کو جانتے ہیں جو کراٹے کا ماسٹر تھا بابا ایک کراٹے تھا ہمارا چونکہ فیورٹ تھا اور ہے بھی ہم چونکہ اس فیلڈ سے طلب رکھتے ہیں تو بروسلی نے ایک بات کہی تھی اس نے کہا تھا مجھے اس ایک ہزار پنچیس سے پنچنے مکہ ایک ہزار پنچیس سے مجھے ڈر نہیں لگتا جو ایک بار پریکٹیس ہوئے مجھ سے مجھے اس ایک پنچ سے ڈر لگتا ہے جو ایک ہزار بار پریکٹیس ہوئے یعنی اس ایک ہزار بندوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا جنہوں نے کبھی کراٹے کیے ہی نہیں مجھے اس ایک بندے سے ڈر لگتا ہے جو ایک ہزار دفع پریکٹیس کر چکا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ پریکٹیس میکس دا مین پریکٹ ہم آپ کو جو یعنی لہو لہم کاکم اس کا جو استعمال زیادہ کروا رہے ہیں اور سمجھ تھوڑا پڑھا رہے ہیں یہ حدیث ہے اس کے پیچھے کہ تھوڑا پڑھیں لیکن اتنا اچھا پڑھیں اتنا صاف پڑھیں کہ آپ کو نہ دوبارہ اس بارے میں کسی قسم کی کوئی پرشائیں نہ ہو ٹھیک ہے اب آئیے اس طرح اور چلہ اس کے اوپر ہماری باچل دی رہت ہم انڈسٹیننگ کروانا چاہتے ہیں آپ کو نہ کہ قرآن پاک زیادہ پڑھنا اللہ کو مقصود ہی نہیں ہے ہوتا اچھی سی نقطہ یاد رکھئے زیادہ پڑھنا کوئی اللہ کو مقصود نہیں ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے اگر ایک آدمی قرآن پاک کو اتنا پڑھتا ہے کہ وہ پڑھے ہی جا رہے پڑھے ہی جا رہے اہلِ علم تو دس دس بارے پڑھ لیتے تھے ایک امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بات میں اتنا اثر کیسے کیا کہنے لگے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے اسرار کیا تو کہنے لگے چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سبت اثر ہو میں نے جب بھی کہیں گفتگو کرنی ہوتی ہیں دس بارے پڑھنے کے بعد لیکن کیا دس بارے ایک دن پڑھ کے ہفتہ سوئے رہے نا یہ بہتر ہے یا روزانہ آدھا آدھا چھے چھے منٹ پڑھنے یہ بہتر ہے اصل اسلام کا مقصود یہ لوگ جڑے نہیں ہیں لوگ قرآن سے جڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں تھوڑا کام کرنے کی تو آج کے سفر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے آج تو سا فونٹ چینج کیا تھا یہ قرآن باگ کا بڑے الفاظ کے مطابق لانا وہ بسطور مجھے مل گیا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو چاہتے چھوٹے الفاظ مجھے مشکل لگتے ہیں وہاں تو اسی فیڈبیک مجھے دیتے ہیں یا سنو کر کے یہ فونٹ ٹھیک ہے صاف نظر آرہا ہے ٹھیک ہوگیا ہاں یہاں ہی بات یاد رکھئے گا ہم پڑھیں گے اس فونٹ سے پوشش کرتے ہیں اس کے اوپر بڑا صاف سترائے ہیں بڑا بڑا دکھا رہا ہے جو ریکارڈنگ ہوگی اس کی بھی ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی البتہ ہم یوٹیوب کے اوپر ایک اچھی سی ریکارڈنگ کر رہے ہیں شاید کل سے شروع ہو جائے تو بالکل انیمیشن کے ساتھ یا بہترین انداز سے پروفیشنلی کر کے وہ ہم اپلوڈ کریں گے وہ آپ لوگ آگے پڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ جو زوم کے اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ پروفیشنلی نہیں اب دنیا بہت آگئی ہے اس لیے اس فونٹ کو تھوڑا کا دیا کہ کلاس میں یہ ہو اور سبق میں وہ بڑا یعنی ریکارڈنگ نہیں ہو آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین مخادعون اللہ والذین آمنون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ دَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ آئیے سب سے پہلے ہم ان الفاظِ مبارکہ میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظِ کریمہ ہیں الفاظِ مبارکہ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے ہیں یعنی یا اردو میں استعمال نہیں ہوتے یا رپیٹ نہیں ہوتے ہیں آج کے نئے الفاظ ہیں اگر آپ اس صفحے میں دیکھ لیں یہاں کوئی بھی اصل ہوگا اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں یا جو خادیعون اردو میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے اور یہاں پر بھی یکذیبون تک اگر آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو یا تو رپیٹ نہیں ہوا یا اردو میں استعمال اس کا نہیں ہے ایک بات ہوگی دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ رپیٹ کتنے الفاظ ہو رہے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں اور جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس کی نشاندہی بھی ہم کر لیتے ہیں اللہ کی تفیل کے ساتھ ٹھیک ہے تو آئیے وَمِنْ أَنَّاس وَا اور مِنْ سے اَنَّاسْ لُوگ اور لوگوں سے مِنْ کے مختلف معانی ہوتے ہیں ان میں سے ایک مطلب ہوتا ہے بعض کا مِنْ کا مطلب ہوتا ہے بعض کچھ چند باز کہتے ہیں نا باز لوگ یہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مِنْ تَبْعِضِيَّة مِنْ تَبْعِضِيَّة مِنْ تَبْعِضِيَّة کیا مطلب مِنْ بَعْضِ کا مطلب دیتی ہے کچھ کا مطلب دیتی ہے اب دیکھیں نا سے سے بھی کچھ یہ نکلتا ہے نا اتنے لوگوں میں سے سے مِنْ بَعْضِ اس لیے اس میم کا مطلب کرتے ہیں وقت کہتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ٹھیک ہے کچھ لوگ کہاں سے ترجمہ نکالا مِنْ کا ایک مطلب ہوتا ہے تبعیض بعض چند وہاں سے نکلایا تو کیا ترجمہ نکالا اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو من جو ہم نے من پہل دفعہ پڑھا ہے اور یہ قرآن پہ آپ میں بودھا جائے گا اس کے معنی میں اسی مفہوم میں آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ پہلے کون سا حرف بزرگا ہے من کا مطلب ہے جو تو اس جو کا مطلب پہلے ایک ان الفاظ میں گزر ہے جی بتائیے ناجیہ بلالبا جی ایک منٹ میں مائیک لاؤ کروں جی بتائیے ما ما زبردست زبردست اور ایک اور بھی ہے سنابا جی جاکٹر عبد الرشید صاحب دوکٹر عبد الرشید صاحب بتائیے زکیہ با جی بتائیے سایمہ رضا با جی بتائیے وہ بتا دیا نونا ناجیہ با جی نے بتا دیا ما ایک وہ ہو گیا ایک اور بھی گزر ہے من مطلب سے ما جو وہ تو ہو گیا وہ تو ناجیہ با جی نے بتا دیا ایک اور لفظ ہے ایک تو ہو گیا ما ایک ہو گیا من من آ جا گیا ایک اور لفظ گزرہ ہوا ہے این نون ان نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو بتائے گا اس کو وہ دس روپے کا ایزی روڈ بیجیں گے کیونکہ سر اللہ زینہ ہاں زبادہ کون ہے کون ہے کون ہے یہ کون ہے ان کے دیل سر ناجیہ ہاں ہم آپ کو دس روپے کا نہیں بیج سکتے کیونکہ آپ جاپان سے ہیں جزاک اللہ لیکن یہ آپ کا ہم کاؤنٹ کرتے رہیں گے جو جو لوگ اچھا جواب دیتے ہیں صحیح جواب تو انشاءاللہ ان کو ان کے انعماد کٹھے کر کے بیجیں گے اچھا زبادہ جو جو کا مطلب ہم نے پڑھا ہے اللہزی اور اس کی جمع پڑی ہے اللہزینا دیکھیں نا اللہزی ہدل للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے اللہزینا جو مِ وَمِمَّا اور اس میں سے جو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من جو دیکھیں یہ الفاظنا آپ یاد رکھیں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے برکت دے رحمت غازل فرمائے لیکن قرآن کا قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے مجھے تیس سال ہو گئے یہ پڑھتے ہو گئے ہمیں اب جا کے تھوڑی بوتی سمجھا رہی ہے یا رو قرآن ہے بہت تو اتنا آسان ہے ہم رٹے لگاتے رہے یعنی دو رکوع کے اندر آپ فیفٹی پلس انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو سکتی ہے فیفٹی پلس اور میں اتنا حیران ہوتا ہوں قرآن پا کی وہ آیات پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے رسول بیجے ہیں وہ اس قوم کی زبان میں تھے ہم ہماری زبان کہاں سے عربی آگئی اب بتا چل رہی ہے ہم عربی اتنا جانتے ہیں اتنا زیادہ استعمال عربی کا ابھی ہم دیکھ لیں نا ہم جب باتیں کرتے ہیں تو دس باتوں میں تو ان کے شاید آٹھ باتیں انگلیش ہوتی ہیں ہماری زبان کا انگلیش سے کوئی جوڑی نہیں بنتا وہ ہماری زبان میں گز گئی ہے اور بولتے وقت اتنی اچھے بھی لگتے ہیں لوگ تو یہ قرآن دیکھیں یہ تو آلریڈی تھا ہی ہماری زبان ان باتوں کو یاد رکھا کریں آگے والے الفاظ کا دار و مدار پیچھے والے سبق سے ہوتا ہے بہت اچھے سے یہ بات یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت سے نوازے دیکھئے اور لوگوں میں سے کچھ یہ بات اب کوئی نہ پوچھے مجھ سے کہ کچھ کا ترجمہ کہاں سے نکالا ہے یہ میں نے بتا دیا آپ من جو یقولو کہتا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں قَالَ يَقُونُ قَوْلْ كَيْنَ بَاجِدْ قَالَوْ فَيْلْ اردو میں استعمال ہوتا ہے آمن نا آمن ہو گیا ایمان لانا نا ہم نے دیکھنا آمن نا ہم آج ہم نے اس کے کتنے ضمیر پڑھی ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ وَبِلْ يَوْمِ الْآخِرِ اور یومِ آخرت کے ساتھ یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے آخر آخر یہاں ایک فرق ہے آخر ہونا اگر خاک ان کے زیر اس کا مطلب آخری لانسٹ اگر خاک کے اوپر زبر آجائے اس کا مطلب آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا سیکنڈ سیکنڈ پرسن اگر ہونا ہم کہتے ہیں الرجل الاخر سیکنڈ پرسن الرجل الاخر لانسٹ پرسن اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ کریں اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ اپنے اردو زبان کے اندر عربی کا استعمال زیادہ کریں اور یوم آخرت کے ساتھ وَمَا هُمْ اور نہیں ہیں ماں کا ایک مطلب کیا ہے نہیں ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا اور نہیں ہیں ہم وہ بِمُؤْمِنِينَ بِ سائلنٹ کوئی مطلب نہیں اس کا یہاں پہ مؤمنین ایمان لانے والے اور نہیں ہیں وَوْ ایمان لانے والے دیکھئے کتنا آسان ہے اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ اور نہیں ہیں اور نہیں ہیں وَوْ ہم کا مطلب وَوْ ایمان لانے والے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے آپ کے نزدیک تو آپ کو اردو نہیں آتی اپنے فرمایا جنگ دکھا ہوتی ہے جنگ میں کافروں کے ساتھ دشمن کے ساتھ جوٹ بولا جا سکتا ہے وہ دکھا دیتے ہیں اللہ اللہ تعالی کو وَالَّذِينَ اورُن لَوْغُونَ کو جو آمَنُوا ایمان لائے وہ دکھا دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَمَا اور نہیں اچھا یہ بات یاد رکھئے ایک اصول یاد رکھیں مَا کا مَا کا ایک مطلب ہوتا ہے جو ایک مطلب ہوتا ہے نہیں لیکن نہیں کا جو اصول ہے وہی ہے جب بھی کلام میں اِلَّا آرہا ہو اس سے پہلے اگر مَا استعمال ہو رہی ہو اس کا ہر صورت میں مطلب ہوتا ہے نہیں لیکن اگر اِلَّا نہ آرہا ہو تو پھر ہر صورت میں جو ہوگا نہیں وہاں پر بھی اس کا مطلب نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ سمجھنے سے تعلق رہتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا وَمَا ہم سے پہلے کیا ہے وَمَا یا اِلَّا نہیں ہے بعد میں آپ دیکھ لیں پھر بھی اس کا مطلب نہیں لیکن یہ کیوں نہیں کیا اس لئے کہ سمجھ ہی یہ آتی ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ آخرت کے ساتھ اور جو وہ ایمان لانے والے یہ مطلب بنتا نہیں اور نہیں وہ ایمان لانے والے وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اَنفُسَهُمْ اَنفُس جمع ہے نفس نفس کہتے ہیں جان کو اَنفُس جانے اور ہم اپنی جن کی جو دھوکہ دیتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنی جانوں کو اچھا سریس اردو کیا بنتی ہے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو اردو میں اپنے آپ ارمی میں اَنفُسَهُمْ وَمَا عَرْ نَحِينَ يَشْعُرُونَ قردوں میں استعمال کرتے ہیں شعوری زندگی سمجھداری والی زندگی اور نہیں وہ شعور رکھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اللہ کو اور علی ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے ان کو اندازہ نہیں ہے آگے کیا ہے فی قلوبہم فی میں قلوبہم اوپر پڑ چکے ہیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں قلب قلوب ماردون مرض ہے یہ ہماری ہے مرض ہے فزادہ اردو میں استعمال کرتے ہیں زیادہ زیادہ عربی میں کہتے ہیں زیادہ اردو میں کہتے ہیں لیکن عربی میں کہتے ہیں لیکن چیمی ہے جا کا فرق ہے زیادہ زیادہ اور زیادہ فزادہ پس زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ تعالی نے مرضن بیماری میں ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ تعالی نے پڑھا دیا ان کو بیماری میں وَلَا هُمْ آج بھی اس کی ایکسسائز کروائی ہے اور ان کے لیے لان کے لیے اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عذاب ہے عذاب اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ میں سے کون بتائے گا عذاب اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے ہنڈریز کریں آج پتہ چل سی اردو کتنی ہے کانیت سو بتائیں جی اہل پاکستان بتنائیں اردو میں علیم کان استعمال ہوتا ہے جی صناب آجی بتائیں علمیہ علمیہ زبردست 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 آپ پہلے کہاں تھی علمیہ دو تین دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا اللہ اکبر بڑے بڑے پڑے دیکھے لوگ موجود ہیں علمیہ علمیہ کا مطلب ہوتا ہے علم عربیز میں نا اردو میں علم کہتے ہیں انتہائی پین فل چیز ہم کہتے ہیں علمناک خبر ہے علمیہ کیا مطلب انتہائی علمیہ ہو گیا یعنی انتہائی پین فل کوئی خبر آگئی عذاب عذاب علیم بہت درب اللہ کی علیم فعیل خبیر عظیم اس بزن پہ جو آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مبالغہ کا سکتا ہے حوت زیادہ حوت ہی زیادہ یہ نا ویڈیو بند کیا کرو بچوں بچوں اور باجیوں موبائل کو آتا لگائے کریں وَلَهُمْ وَرُونَ كَلِيَ عَذَابٌ عَلِيمٌ عذاب ہے انتہائی دردناک اگر میں کہہ دوں میں نے آج اس ایک بندے کو انتہائی زیادہ سخت سزا دی ہم کتنی ایک سخت دے سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انتہائی دردناک عذاب تو اس کا اندازہ نہیں لکھائے جا سکتا اللہ تعالیٰ سب محبود رکھیں اب آجاتے ہیں بی کی طرف بی ماکان مجھا پی بی بون بی کا ایک مطلب ہم نے پڑھا تھا سات آج بی کا ایک مطلب نیا پڑھتے ہیں اور یہ بہت استعمال ہوگا آگے دو تین رکو میں بہت استعمال تھے بی کا مطلب ہوتا ہے بدلے بدلہ عدلہ بدلہ مثلا میں نے اگر کہنا ہو نا میں نے کتاب خریدی دس روپے کے بدلے دس روپے کے بدلے ہوتا ہے یہ دس روپے میں نے کا مطلب بدلے ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں اشتوائیت القتاب بی عشراتی روبیہ بی عشراتی روبیہ بی میں نے کتاب خریدی دس روپے کے بدلے تو بدلہ کس کا مطلب ہوتا ہے بی کا تو ان کے لئے عذاب ہے دردنات اس چیز کے بدلے ما جو کانو تھے وہ یک ویبون جوت بولتے آپ اس کو سریعت ترمہ کر سکتے ہیں جوٹ بولنے کی وجہ سے یہ ما کانو یا کلیبون کا مطلب ہوگا جوٹ بولنے بی کا مطلب ہوگا وجہ جوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لئے دردنات عذاب ہے دردنات عذاب ہے یا بللہ کتنا ایک و سفت ہے تو دیکھئے اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے وہ دوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں وہ دوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو غلائے شعورون اور نہیں وہ شعور رکھتے فِي قُلُو بِهِم مَرْضِ ان کے دلوں میں بیماری ہے پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے بیماری میں اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ جو وہ جوٹ بہتے ہیں کتنی سفر بات ہیں جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا فِي الدنیا والآخرا آئیے آپ اسے کون کون پڑھے گا آمنہ زاہد بھا جی آپ نے ہینڈریز کیا سنا سابر بھا جی آپ پڑھیں یہ میں نے وہ لاؤ کر دیا آپ کو اپنے بھائی کو اپن کریں پڑھیں بینہ بینہ کا مطلب کیا ہے درمیان درمیان بین السمائی والارد آسمان و زمین کے درمیان بین الناسی لوگوں کے درمیان بین والیتام والمساکین یتیموں اور مساکین کے درمیان بین قلوبکم ان کے دلوں کے درمیان یا ان کے دلوں کے مابین بین قلوبہ ہم قلوبی کم تمہارے تم سب کے قلوبی ہم ان کے دلوں کے درمیان و کفرن و تفریقن بین المومنین اور کفر و تفریق مومنوں کے درمیان بین عبادت تیری عبادت کے درمیان ماہ بھی پڑھوں نہیں دوبارہ پڑھیں بین آئی عبادت کا تیری عبادت کے ماہ بین نہیں عبادت نہیں عبادت ہے بندے اچھا یہ عبادت سورے سورے عباد نہیں ہے عبادت کا تیرے بندوں کے درمیان ماہ پڑھوں جی جی ماہ پڑھیں ماہ ساتھ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ بے شک اللہ سابروں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اللہ تک پر اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے عبادت اللہ اچھا ان کے بار پر رماغی آجاتے ہیں عِنْدَ عِنْدَ پڑیئے زینب زہیر عجیب اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم عِنْدَ کا مطلب پاس عجروم عِنْدَ رَبِّهِم تمہارا عجر تمہارے رب کے پاس ہے دوبارہ پڑیئے دوبارہ کیا مطلب کیا عجروم عِنْدَ رَبِّهِم تمہارا عجر تمہارے رب کے پاس ہے تمہارا کس کا ترجمہ ہم ہم کا مطلب تمہارا تو نہیں ہے آپ کا یعنی کی ہم نے پڑھتا ہے نا ہوں ہم کا کم یا نا تو ہوں ہم یہ ہم ہے چلے یہ آپ کو کتنے کلو دے دیتا ہوں یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے اب ترجمہ کریں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اگر تمہارا کہنا تو یہ سیکن پرسن ہے اس کے لئے کیا ہوگا اگر میں نے کہنا ہو تمہارا عجر تمہارے رب کے پاس ہے اس میں کیا فرق پڑے گا اگر سنگولر ہوتا جمع ہوتا کم اگر سنگولر ہوتا کم اگر سنگولر ہوتا کم یہ ہے اجر ہم اندہ ربیہم تو آپ دیکھیں آگے دی جی آگے پڑھیں آپ نے میٹ بند کر دیا آگے پڑھتے ہیں اجر ہے اللہ کے پاس یہ 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 س اللہ اللہ کے ہاں سے اللہ کی طرف سے یہ آدھا من عند اللہ اللہ کی طرف سے یہ فلاہو عجرہو اندہ ربی فلاہو پس اس کے لئے عجر ہے اس کے رب کے پاس اب بار بار سنگولر اب بار بار سنگولر اندہ المسجد الحرام اندہ ساتھ مسجد حرام کے پاس جب آدھا رہم اندہ ربی ہیم ان کے پاس ان کا عجر ہے نہیں ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے جزاؤہم اندہ ربی ہیم جزا ہے ان کے رب کے ساتھ پاس اندہ کا مطلب پاس پاس جزاؤہم اندہ ربی ہیم پورا کیجئے ڈاٹر عبدالرشید صاحب جی جی بتائیے سر یہ جو عجر ہم اندہ ربی ہیم اور جزاؤہم اندہ ربی ہیم سر یہ عجر ہم اور جزاؤہم میں کیا فرمی ہے عجر اور جزائے کی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا عجر جے بھی ہوتا ہے عجر اور جزا میں تھوڑا سا بلکہ معمولی صاحب فرق ہے وہ بھی چونکہ ٹائم کم ہے نا نیکس کلاس ورون میں چار مینٹ بارک ہے تو میں وہ گروپ میں بیج دوں ڈاٹر عبدالرشید صاحب آپ بتائیے آپ پڑیے یہ مین پڑھا ہے مین اس کو لگتا ہے ڈاٹر صاحب کیا انٹرنیٹ شاید بھی کئے ٹھیک ہو گیا اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ سبق ہے نا مین یہ جو نبیلہ باجی نبیلہ فیصل باجی آپ نے مین پڑھ کے گروپ میں آپ نے لکھ دینا لکھ دینا یا پڑھ دینا وائس میسج میں یا رائیٹ میسج اور مین جو ہیں نا کہ مین فضل ہی یہ خرمہ کو دے دیجئے گا خرمہ کو ٹھیک ٹھیک اچھا اس کے بعد الہ ہے الہ جو ہیں ڈاکٹر عبد الرشید صاحب آپ لکھ دیجئے گا رائیٹ میسج یا وائس میسج اور علا جو ہیں وہ زینب زہیر باجی آپ پڑھئے گا اور فی جو ہو گیا وہ ہو جائے گا کس کا عقیل احمد بھائی فی اس ساری مثال ہے ٹھیک ہے کل ہم انشاءاللہ سبق نمبر دو شروع کریں گے اور اس میں ہم فیل بنانے کا پراپر ایک علاماتی طریقہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ شبفتہ باجی آپ ہیں اور سائمہ رزا ہیں جاسمین ہیں اور سلمہ شیخ ہیں یہ کوئی بھی انشاءاللہ پریکٹس کر کے ایکسرسائز کر کے رائیٹ میسج یا وائس میسج آپ گروپ میں لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو خائدہ اللہ حافظ السلام علیکم رحمہ اللہ جیل مباہ